موسیقی 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 جو کہ بہت ٹیسٹ بنائے گا ہمارے جی بھر میں کرلوں کے اندر تو چلے ہم شروع کرتے ہیں ہم ان سب چیزوں کو پیس لیتے ہیں تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کنڈی ہم نے رکھ لی اس کے اندر پر ڈال رہی ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا پیاس جتنا ہم آرام سے پیس سکیں ساتھ ہی میں ڈالوں گی کچھ ہری میرچی اور کچھ ٹیماتر آپ نے اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پیس ایسے آتوں پر پیسنا ہے جب گرینڈ میں کرنا ہے تو پھر آپ سب ہی کچھ ایک ساتھ ہی ڈال کے آپ گرینڈ کر لیں لیکن جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا یہ مسالے یہ ہم ابھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ان چیزوں نے پانی چھوڑنا ہے جب ہم ان لوگوں کو چیزوں کو پیسیں گے تو اس کو پانی ہم نکال کے اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالے مکٹ کریں گے تو چلا ہم اس کو دیکھیں جی الحمدلللہ مسالہ ہم نے پیس لیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی اس کے اندر سے نکلا ہے لیکن آپ کوشش کریں گلوز آتوں پر پیان کے آپ اس کو بنائیں کیونکہ بہت زیادہ مسالہ لگتا ہے ہاتھوں میں لیکن میں اس وقت گلوز نہیں پیان رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو چلے ایسے کر لیں آپ ہاتوں سے پریس اچھی طرح کر کے ہم اس کو دوسیر برطن میں رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں پانی وچا ہم اس چھنی میں نکال لیں گے کہ ہمارا یہ مسالہ بھی ویسٹ منا جائے یہ دیکھیں آپ کتنا ماشاء اللہ نکلا آیا جی الحمدللہ ہم نے اس کے اندر سے اچھی طرح پانی نکال لیا اور اس بول کو بھی ہم نے خوشک کر لیا تھا اب ہم اس کے اندر دالتے ہیں ہمارے مسالے جو آپ کو بتایا تھے آپ کے پاس اگر اس میں سے کوئی آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں پھر ہاتھ سے ہی کرنا پڑے گا اس کو آپ نے یوں اچھی طرح مکس کر یہ دیکھیں جی الحمدللہ بڑی زبردست خشبواری اس وقت آپ پاس نہیں ہیں ورنہ جب آپ بنائیں گے تو آپ ضرور کہیں گے کہ ہماری بھیان کہہ رہی تھی کہ بہت زبردست واقعی بہت الحمدللہ پیاری خشبواری تو چلے ہم اس کو بھر لیتے ہیں کریلے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح چمچ کی مدد سے بھر لیں ہاتھ کچھ سے بھر لیں اس طرح ہم اس کو بھر لیں اور میں نے آپ کو سوری بتایا نہیں کہ میں نے کریلے ڈیٹ کے لیے لیے تھے لیکن میں نے کریلے بڑھا دیئے کیونکہ یہ جو بھر میں کریلے ہوتے ہیں یہ بچے اور ہمارے گھر والے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ان کو ہم نے باقی مسالے تیار ہوتے تک آدھے گھنٹے کے لیے نمک لگا کے رکھ دیا تھا اور اگر ہمارا مسالہ یہ کم پڑ جائے یا ہم بھرتے ہوگے تو دوسری طرح جیسے ہم نے پہلے بنایا اسی طرح ہم دوسرا بنا گے یہ دیکھیں اگر آپ دھاگے سے نہیں کرنا چاہتے آپ کے پاس کوئی بھی چیز آپ اسی سے اس کو کر لیں تو یہ دیکھیں میں اس کو بس ایک لوک لگاؤں گی اور اسی طرح میں اپنے باقی سارے کریلے بھر لوں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا کور کہ ہمارے کریلے کا مسالہ بائن نہ آئے پہلے ہم ان کو فرائی ہونے کے لئے رکھ دیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے افتاری بہت جلدی لوزہ کھلنے والا ہے یہ دیکھیں پویل ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیتے اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں کریلے بسم اللہ الرحمن الرحیس سکتے اس طرح آجیں سارے کریلے ڈال دینا یہ دیکھیں اس کا الحمدللہ کلر چینج ہونا شروع ہو گیا آپ نے ان کو چمٹے کی مدد سے ایسے آرام سے سائیڈ چینج کرتی رہنا ہے آپ کو اس کو باری باری پلٹانا پڑے گا کہ یہ چالوں طرف سے اچھی طرح ہو جائے ایسے آرام آرام سے یہ دیکھیں جی ہمارے حمدلللہ بڑے پیارے گولڈن ہو گئے ہیں اسی طرح ہم باقی سارے کر لیں گے تو ہم نکال لیتے ہیں جو زیادہ ہو گئے ہیں چھوٹے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹوے بلکل نہیں ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گل بھی چکے ہیں یہ میں آپ کو یہ دیکھیں آرام سے اس کے اندر یہ دیکھیں تیلی چلی گی یہ گل چکے ہیں تو آپ کو اگر زیادہ براؤن کلر پسند ہے تو آپ زیادہ براؤن کلر کر رکھ لیں ہم نے اسی طرح سارے اپنے کریلے ہم نے فرائی کر لی اب ان کا ہم بناتے ہیں مسالہ جس میں ہم کریلوں کو ڈال دیں جی الحمدللہ ہمارے کریلے فرائی ہو اگر بڑی زبردست ماشاءاللہ خوشبہ آرہی آپ یہ دیکھیں یہ ہم نے جو رکھے تھا کریلوں کا چھلکا اور لیمن اور یہ کچھ مسالہ جو آپ کو پہلے دکھایا تھا وہ تیسرا تیسرا چمچ کھانے کا ہے اور یہ چاہ سے پانچ پیاز اور ایک ٹیماتر چلیں ہمارے شروع کرتے ہیں ہمارا مسالہ ہمارے فرائی فرائی والے آئیل میں ہم نے پیاز جو اپنے چار پانچ کٹ کے رکھے تھے وہ ہی ڈال دیں ان کو ہم تھوڑا سبس پیاز کو ہم نے ایک منٹ کے لیے بھول لیا تھا نرم ہو گیا اب اس کو نکال لیں تو اس کے اندر ڈالیں گے ہم کریلے کے چلکے اور بعد میں ڈالیں گے پیاز ہم تھوڑا سفرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں جی کریلے کے چلکے آپ نے ڈال دیا پیاز نکال لے ایک کو ہم گولڈن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے یہ کتنا پیارا ماشاءاللہ کل رہا ہے گولڈن ہوگا اس کے اندر ہمارا پیاز ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیق اور اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں جو ہمارے میں نے آپ کو بتایا تھے شروع میں مسالے وہ اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں ہری مرچی اور ٹماتر اور اس کو ہم پانچ فن کے لیے بھون لیتے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا تھا بڑا زبردست ماشاءاللہ کشبہ اور اس کے اندر ڈالتے ہیں ہم کریلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ہم نے سارے کریلے اس کے اندر رکھ دیلے ہیں ہم نے اس کو سارے کریلے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح آپ نے نچوڑ دینا اچھی طرح اس کے اوپر پورا نبو آپ نے نچوڑ دینا اگر آپ زیادہ کھنٹا پسند کرتے ہیں تو آپ دو نبو یا تین نچوڑ سکتے کیونکہ ہمارے دو کلو کریلے ہو گئے پر اس میں پیاز بھی پہلے ہمارا آدھا کلو تھا پھر ہمارا کلو پیاز ہو گیا آدھا کلو اپنے بعد میں بنایا کچھ یا ڈالا کچھ باقی کریلوں میں تو اب ہم اس کو دو ملکے کور کر کے پھر سائٹ چینج کریں گے ہو گئے ہم نے لیمن لگا کر چک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرح ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی الحمدللہ الحمدللہ بڑی پیاری کس پوری اس کو ہم ایسے آپ آرام سے ہلا کے چینج کر دیتے ہیں اور اس کو تین سے چار منٹ سوری دو سنی تین سے چار منٹ ہم اس کو کور کر کر ہلکی سی آج پر دم پر لگا دیتے ہیں دم کے بعد پھر آپ کو دکھاتے کیا کر نی تین سے چار منٹ پر دم لگا تھا اس کو چکا لیتے بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں الحمدلللہ بڑی زبردست خشبو اور یہ بلکل ریڈی ہیں تو چلیں ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی الحمدلللہ بڑی زبردست یہ بنے ہمارے پیازوں والے بھرمیں کرے لیں اور یہ بہت مزے کہ بنے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بڑی زبردست بنتے ہیں اور یہ پیازوں کے ساتھ جب بناتے ہیں تو ہم اور جیادہ مزہ دیتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو ہمارے پیازوں والے بھرمیں کرے لیں اچھے لگے ہوں تو مجھے کمنٹس کر کے بتائیں مجھے کمنٹس کیجئے اللہ حافظ